اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پی پی نیوز اور علاقہ ایک خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تنویر چوہدری سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر وزیر اللہ پنجاز سردار عثمان بوزدار سے لاہور چیمر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وفد کی ملاقات وزیر اللہ نے میاں تارک مصبہ رحمان کو لاہور چیمر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا صدر منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کی ملاقات میں سنتکاروں اور تاجروں کو درپیش مسائل کے حل کے حوالے سے بات چیت کی وزیر اللہ نے کہا کہ سنتکاروں اور تاجروں کے مسائل حل کرنے کے لیے فوری اکنامات کریں گے وزیر اللہ پنجاز سردار عثمان بوزدار کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس صوبے میں سموک سے نمٹنے کے لیے کیجنے والے اقدامات کا جائزہ دیا گیا پنجاز میں الیکٹرک رکشے اور گاریاں چلانے کی تجویز پر اتفاق کیا گیا وزیر اللہ پنجاز سردار عثمان بوزدار نے کہا سموک کے خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے حکومت اور سیول سوسائیٹی کا تعامن بے حد ضروری ہے فصلوں کی باقیات کو جلانے پر پابندی پر سختی سے عمل درامت کرایا جائے گا وزیر اللہ خیبر پکتون خان محمود خان کی زیر صدار زم شدہ قبائلی ازلا کے حوالے سے صوبائی ٹاسک فورس کا اجلاس قبائلی ازلا میں جاری ترقیاتی عمل کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی وزیر اللہ کا زم شدہ ازلا میں ترقیاتی کاموں اور اصلاحاتی عمل پر پیشرف کے حوالے سے تمنان کا اظہار کہا ان ازلا میں خصوصی طور پر شعبہ، تعلیم، صحت اور پولس پر بھرپور توجہ مرکوز کی جائے پرائم منسٹر پورٹل کے حوالے سے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ملتان کی زیر صدرت اجلاس پورٹل پر آنے والی شکایات کے ازالے کے حوالے سے کردار ادا کرنے والے افسران کو تعریفی سرٹیفیکیٹس دیئے گے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر نے کہا افسران شکایات کا بروقت ازالہ کریں جن شکایات کے جواب پر سائلین نے ادم اتمنان کا اظہار کیا ہے ان کو دوبارہ جائزہ لیا جائے ملک بھار میں عید ملاج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منانے کی تیاریوں کا سلسلہ جاری نوشہ راویرکہ میں گلیوں شہراؤں کو جھنڈیوں اور برکی کمکموں سے سجایا جا رہا ہیں آرائشی سامان کی فروغ کے لیے سٹال بھی لگ گئے ہیں بارہ ربیل اول کا مرکزی جلوس جمعہ کے روز تھانہ چوک سے شروع ہو کر مختلف شہراؤں سے ہوتا ہوا واپس تھانہ چوک میں اقتطام پذیر ہوگا جس کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے عارف والا میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں انجوہ نے آڑتیاں سبزی اور فروغ منڈی کے ذریعہ تمام اعتجازی رہ لی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نارے فضاء میں گھنچتے رہے فرانسیسی صدر کے پتلے پر ڈنڈے برسائے گئے اور فرانسیسی پرچم نظر آتش کیا گیا شرکہ نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر عظمت شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریریں درش تھی جشت نے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہفت روزہ تقریبات کے پہلے روز ای لائبریری ملتان میں مقابلہ نار شریف برائے طالبات اول انعام سبا پروین دوم علشبہ سلطان سم اکسانے حاصل کیا مقابلہ میں شریک طالبات میں خصوص انعامات اور سرٹیفیکیٹ تقسیم کیے گی اور پینک ریبن انجیوز کی جانب سے بریس کینسر سے مطالق آگاہی مہیم جاری کراچی میں مختلف قومی اور نیجی امارتوں کو پینک برکی کمکموں سے سجا دیا گیا بریس کینسر آگاہی کے حوالے سے سٹیٹ بینک آف پاکستان میں تقریب گورنر ڈاکٹر سید رضا باکر نے بٹن دبا کر سٹیٹ بینک آف پاکستان میں پینک لائٹس کو آن کیا اور کہا سٹیٹ بینک اس کاز کو مکمل سپورٹ کرے گی ہیڈ لائنز اپنی ملائزہ فرمائیں اور اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے وزیرالہ پنجاز صدار عثمان بزدار سے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وفت نے ملاقات کی ملاقات میں میاں تارک مصبہ رحمان کو لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا صدر منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کی گئی وزیرالہ عثمان بزدار نے سنتکاروں اور تاجنوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دیہانی کرواتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت بزنس فرینڈلی حکومت ہے سنتکاروں اور تاجنوں کے مسائل حل کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں گے انہوں نے کہا کہ میرا دفتر آپ کے لیے ہما وقت کھلا ہیں کاروباری اور کاروبار میں آسانیہ پیدا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے وزیرالہ پنجاب نے کہا کہ حاج اور عمرے کے لیے ٹوور اپریٹرز کی سالانہ فیس ختم کرنے کا جائزہ لیں گے واتر ٹیریف کا مسئلہ حل کیا جائے گا جبکہ مارکیٹوں کے مسائل کے حل کے لیے کمیشنر لاہور ڈیوین کی سربراہی میں کمیٹری کو فعل کریں گے کمیٹری میں تاجروں کے نمائندوں کو بھی شامل کیا جائے گا سردار عثمان بزدار نے کہا کہ تاجر برادری پارکنگ پلازوں کے لیے جگہ کی نشاندہ ہی کریں لاہور میں نئے پارکنگ پلازے تعمیر کیا جائیں گے انہوں نے کہا کہ حفی سنٹر میں آتش زدگی سے تاجروں کے مالی نقصان پر دکھ ہوا ہیں ازالے کے لیے کمیٹری بنائی ہے کمیٹری کی سفارشات کی روشنی میں تاجروں کے نقصانات کے ازالے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے وزیراللہ پنجاب صدار عثمان بزدار کی ذرست آلہ سطح کا اجلاس منعقل ہوا جس میں صوبے میں سموک سے نمٹنے کے لیے تفصیل سے جائزہ لیا گیا پنجاب میں الیکٹرک رکشے اور گاریاں چلانے کی تجویز پر بھی اتفاق کیا گیا اجلاس میں صوبہ بھر میں بائیو گیس پلانٹ لگانے کا فیصلہ کیا گیا گا وزیراللہ عثمان بزدار کی ہدایت پر پی ڈی ایم اے میں سموک مونٹرنگ سیل قائم کیا جائے گا فیکٹریوں میں ٹائر جلانے پر پابندی پر سختی سے عمل درامت یقینی بنایا جائے گا اور ہدایت کی گئی کہ اس پر سختی سے نوٹس لیا جائے سات نومبر میں سات نومبر سے صوبہ میں بھر میں روایتی بھٹا خشت بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا پی سی ایس آئی آر کو صاف ہوا کی فراہمی کے لیے سموک ٹاورز قائم کرنے کا جائزہ لینے کی ہدایت بھی کی گئی پنجاب میں تنتالیس فیصد سموک گاڑیوں کی دھویں کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے ائر کوالیٹی انڈس بھڑھنے سے بھڑھنے پر خود بخود اقدامات کے لیے زلاس کی سطح پر اختیارات تعویز کیے گئے ہیں وزیراللہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ سموک کے خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے حکومت اور سیول سسائٹی کا تعامن بہت ضروری ہے فصلوں کی باقیات کو جلانے پر پابندی پر سختی سے عمل دنامت کرایا جائے گا وزیراللہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ سٹیل رولنگ انڈسٹری کو محول دوست ٹیکنالوجی پر منتقل کیا جائے گا علاقہ ہی خبرنامے میں خبر شامل کریں گے خیبر پکتون خواہ سے وزیراللہ خیبر پکتون خواہ محمود خان نے زم شدہ ازلا میں ترقیاتی کام اور اصلاحاتی عمل پر پیشرف کے حوالے سے اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان ازلا میں خصوصی طور پر شعبہ تعلیم صحت اور پولیس پر بھرپور توجہ مرکوز کی جائے زم شدہ قبائلی ازلا کے حوالے سے صوبائی ٹاسک فورس کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراللہ خیبر پکتون خواہ نے کہا کہ ہر محکمہ زم شدہ ازلا میں اپنے انفرسٹرکچر اور انسانی وسائل کی ضروریات کے حوالے سے تفصیلی ورک پلین تیار کرے انہوں نے زم شدہ ازلا میں سیٹیزن لائسیز کمپین پیکج کے تحت باقی ماندہ متاثرین کو معافظوں کے ادائیگی کا عمل تیز تار کرنے کے لیے درکار اضافی سٹاف مہیا کرنے زم ازلا میں سرکاری امارتوں کے لیے درکار زمینوں کا ڈیٹا بیس تیار کرنے اور محکمہ پولیس کو گاڑیوں آلات اور دیگر سامان کی خریداری کے لیے درکار فنڈز ترجیحی بنیادوں پر فراہم کرنے کی ہدایت کی وزیراعلا نے کہا کہ زم ازلا میں پولیس کو مستاقم بنانا صوبائی حکومت کی ترجیح ہے انہوں نے کہا کہ زم ازلا کے لیے وفاق نے مزید چوبیس ارب رپے جل دینے کا وعدہ کیا جس سے ترقیاتی عمل کو مزید تیز کرنے میں مدد ملے گی اجلاس کو سابقہ اجلاس میں کیے گئے فیصلوں پر عمل درامت کی پیشرفت اور قبائلی زلہ باجوڑ میں جاری ترقیاتی عمل کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی خبر شامل کریں گے ملتان سے جہاں پرائم منسٹر پورٹل پر آنے والی شکایات کے ازالے کے حوالے سے اجلاس ہوا جس میں پورٹل پر آنے والے شکایات کے ازالے کے حوالے سے کردار ادا کرنے والے افسران کو تعریفی سیٹیفیکیٹس دیئے گئے اجلاس کو صدارت اجلاس کی صدارت ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ہیڈکوارٹر رانہ اخلاق احمد خان نے کی اجلاس میں وفاقی اور صبائی محکموں کے افسران نے بھی شرکت کی اس موقع پر پی ایم پورٹل پر شکایات کے ازالے کے حوالے سے کردار ادا کرنے والے افسران کو تعریفی سیٹیفیکیٹس بھی تقسیم کیے گی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر رانہ اخلاق احمد خان نے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افسران شکایات کا بھروقت ازالہ کریں جن شکایات کے جواب پر سائلین نے عدمی تمنان کا اظہار کیا ہے ان کا دوبارہ جائزہ لیا جائے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور خبر شیئر کریں گے نوشیرہ سے ملک بھر کی طرح نوشیرہ ورکہ میں بھی عید ملاد نبی منانے کی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ولولہ رکھنے والے حلقوں میں بارہ ربی اول شایان شان منانے کیلئے خوب سے خوب تر تیاریاں جاری ہیں گلیوں شہرہوں کو جہاں جھنیوں اور برکی کمکموں سے سجانے کا سلسلہ جاری ہے وہیں عرائشی سامان کو فروغ کرنے کے سٹالز پر انتہائی نفاست سے سجا کر کے عوام کے لیے کھولا گیا نوشیرہ ورکہ میں بارہ ربی اول کا مرکزی جلوس جمعہ کے روز تھانہ چوک سے شروع ہو کر مختلف شہرہوں سے ہوتا ہوا واپس تھانہ چوک میں اقتطام پذیر ہوگا جس کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے عارف والا میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں انجمنے آڑتیاں سبزی اور فروٹ منڈی کے زیرہ تمام اعتجازی ریالی نکالے گئے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نارے فضاء میں گونج رہے تھے فرانسیسی صدر کے پتلے پر دنڈے برسائے گئے اور فرانسیسی پرچم نظر آتش بھی کیا گیا شرکہ نے ہاتھوں میں بیندز اٹھا رکھے تھے عارف والا میں ناموس رسالت کے سلسلے میں نیو سبزی منڈی قبولہ روڑ سے انجمنے آڑتیاں سبزی اور فروٹ منڈی کے صدر چودری آصف سلیم کی زیرہ سے قیادت میں ایک اعتجازی ریالی نکالی گئی ریالی کے شرکہ نے ہاتھوں میں بیندز اٹھا جن پر عظمت شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریریں دھر تھی ریالی مختلف بازاروں سے گزر کر بلدیا چوک پہنچی جہاں پر چودری ندیم اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر ہم اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے ہما وقت تیار ہیں فرانس میں گستخانہ خاکوں کی اشاہد پر حکومت وقت فل فور نوٹس لے کر کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے غیر مسلم ملک کے ساتھ بائیکارٹ کر کے تمام سفارتی تعلقات ختم کر دیں جشنید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہفت روزہ تقریبات کے پہلے روز ای لائبریری ملتان میں مقابلہ ناد شریف برائے طالبات کا انعقاد کیا گیا مقابلہ ناد شریف میں ججز کے فرائز معروف مذہبی سکولر پروفیسر عبد الماجد وٹو معروف ناتقان محمد آسم گولڑویل نے سر انجام دیئے جن کے فیصلہ کی روشتی میں اول انعام سبا پروین دوم علشبہ سلطان سوم اکسا اور چہارم فاطمہ رہیں جن کو خصوصی انعامات دیئے گئے جبکہ دیگر طالبات کی حصولہ فضائی کے لئے بھی خصوصی انعامات اور سرٹیفیکیٹس تقسیم کیے گئے تقریب سے خطاب میں مقررین نے کہا کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ظلم و جہالت کے اندھیر ختم اور نور اسلام کی صبح روشن ہوئی آج سامراجی قوتیں ایک بار پھر اسلام اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور گستاخیاں کر رہی ہیں جس کے خلاف پوری امت مسلمہ کو یک جا ہو کر مقابلہ کرنا ہوگا سیکریٹی جنرل پاکستان سکھ گوادر پر بندک کمیٹی سردار امیر سکھ نے کہا کہ پاکستان اور عالمی سکھ برادری فرانس میں شائع ہونے والے گستاخانہ کھاکوں کی مضمت کرتی ہیں اپنے ویڈیو پیغام میں نے کہا کہ قوم متحدہ سے اپیل کی کہ فرانس کو ایسی مضموم حرکت سے روکے فرانس دوی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دوی جو مستاخی کرن دی کوشش کی تھی گئی ہے میں پوری سکھ کمیونٹی دی جانب تو بلخصوص پاکستانی چرینوالے دی سکھان دی طرف ہوں اسی دی پر پور مضمت کر دیا اور اسی یونیٹر نیشن نو اپیل کر دیا کہ جڑے اے ہو جی کامنے اس طرح فرانس نو رکے جائے کیونکہ جتے پوری دنیا دے وچھ رینوالے مسلمان دے جذبات مجروع اندے ہیں باقی قومان دے بھی اس دنال جذبات مجروع اندے ہیں سو اس طرح دے کام جڑے نے جی دنال کسے دے ہر دے بلندرے جان انہ نو رکے جانا چاہی دا میں ایک واری پوری سکھ کمیونٹی جانبتا ہوں اسی ادی برپور مضمت کر دیا علاقہ ہی خبرنامے میں خبر شامل کریں گے زلہ قرم سے زلہ قرم کے قبائلی رینماوں سید شجاعت حسین میاں اور سید عباس میاں نے کہا کہ روحانی پیشوہ میاں شاہ انور کا مزار ظاہرین کے لیے کھولا جائے اور میاں بزرگوار کے عقیدت مندوں اور مریدوں میں پائے جانے والی بے چینی ختم کی جائے پارا چنار میں مشترکہ پریس کونفرنس سے کتاب کرتے ہوئے قبائلی رینما سید شجاعت حسین میاں سید عباس میاں اور میاں چیگا کے رینماں مابر حسن نے کہا کہ زلہ اور قضی میں میاں شاہ انور بزرگوار کا مزار بدامنی کے دور میں بند کیا گیا تھا جو کہ فورسیز کے قربانیوں سے ام قائم ہونے کے بعد بھی بند ہے مزار کی بندش کی وجہ سے میاں بزرگوار کے لاکھوں قیدت مندوں اور مریدین شدید ذہنی پریشانی میں مبتلا ہیں جبکہ کچھا پکا کے مقام پر قیدت مندوں اور مریدوں کے جانب سے گزشتہ پانچ روز سے اتجاجی دھرنا بھی جاری ہیں رانوام نے مطالبہ کیا کہ اگر مزار جلد نہ کھولا گیا تو ملک بھر میں اتجاج کا سلسلہ شروع کیا جائے گا افسوسناک خبر شامل کریں گے پارچنار سے جہاں پر قرم کے علاقے قگا واگا میں شاہین ایڈوکیشن اکیڈمی کے قریب دو دکانوں کی نامعلوم افراد نے پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی جس کے نتیجے میں سارا سامان چل کر خاکستر ہو گیا پولیس درائے کے مطابق آگ کاسمیٹکس اور کراکری کی دکانوں میں لگی جس میں لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر راک کا ڈھیر بن گیا لاکھوں کے لوگوں نے بتایا کہ اپنی مدد آپ کے تحت اس آگ کو بچھانے بچھایا گیا اور فائر برگیٹ کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا اور مارکیٹ کو بڑے نقصان سے بچھا لیا گیا آئین شاہدین کے مطابق اگر آگ کو بھر وقت قابو نہ کیا جاتا تو پوری مارکیٹ اور پبلیس کول جننے کا خلچہ تھا متاثر دکانداروں نے میڈیا سے گفتگو میں حکومت سے مطالبہ کیا کہ واقعہ میں ملوث افراد کو جلد گرفتار کر کے کیفرے کردار تک پنچایا جائے دوسری جنب علاقے کے لوگوں نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا کہ مذکورہ دکانداروں کے ساتھ مالی تعاون بھی کیا جائیں علاقہ ایک خبرنامے میں خبر شامل کرتے ہیں پنک ریبن کے حوالے سے پنک ریبن انجیوز کی جانب سے بریس کینسر سے مطالب اگاہی مہیم جاری ہے کراچی میں مختلف قومی اور نیچی امارتوں کو پنک برکی کمکموں سے سجا دیا گیا بریس کینسر کے حوالے سے ایک اہم تقریب سٹیٹ بینک آف پاکستان میں ہوئی جہاں گورنر سٹیٹ بینک ڈاکٹر سید رضا باکر نے بٹن دبا کر سٹیٹ بینک آف پاکستان میں پینک لائٹس کو آن کیا اس موقع پر سٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر نے کہا کہ پاکستان میں ہر سال ہزاروں خواتین چھاتی کے کینسر کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار جاتی ہیں بروقت تشخییص کے سے کینسر کے نوے فیصد مریضوں کو بچا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ تشویش تل بات یہ ہے کہ اس بیماری سے نوے ہزار میں سے چالیس ہزار قواتین موت کے موں میں چلی جاتی ہیں یہ صرف اگاہی نہ ہونے کی وجہ سے ہر پانچویں عورت اس مرض کے نشانے پر ہیں ڈاکٹر سید رضا باکر نے پنک ریبن کی ٹیم کو یقین دہار نہیں کرائی کہ سٹیٹ بینک اس کاز کی سپورٹ کے لیے پیش پیش رہے گا انہوں نے دیگر بینکس کو بھی کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے آج سٹیٹ بینک کے ساتھ اپنی امارتوں کو پنک لائٹ سے سجایا آخر میں نے پنک ریبن کے سی ای او عمر آفتاب نے شرکہ کا شکریہ ادا کیا اور میڈیا سے گزارش کی کہ اس مہیم میں ان کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے عام طور پر اس موضوع پر بات کرنا مایوب سمجھا جاتا ہے پر ہمیں اس سے مل کر کے بہت ہمت بندی ہے افسوسناک خبر شامل کریں گے عرف والا سے جہاں جمن شاہ کے نزدیک تیز رفتار کیری ڈبے اور موٹر سائیکل میں ٹکر ہو گئی ٹکر کے نتیجے میں پینٹالیس سالہ شخص جہاں بھاک اور تین افراد زخمی ہو گئے تیز رفتار کیری ڈبے نے مخالف سمجھ سے آنے والے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں حافظ سیف الملوک کو زخموں کتاب نہ لاسکے اور موقع پر ہی جہاں کی بازی ہار گئے جبکہ یہ تین افراد زخمی ہوئے نام علوم ڈرائیور کری ڈبہ چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا زخمیوں کو تیبی امداد کے لیے ہسپتال منتقلت کر دیا گیا پولیس کی جانب سے حادثہ کی تفشیص جاری ہے اے پی پی علاقائی خبرناہ میں سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ فی پی ڈاٹ کام ڈاٹ ٹی کے